بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس میں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے جس میں ہم سورہ قریش پڑھیں گے اور ساتھی ساتھ تابہ ماتہ اور زادہ تین عربی افعال کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نکات تعلیم کے لیں گے شروع کرتے ہیں ہم سورہ قریش سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش لئین لئے ہے لئین لئے ہے یہ سبب ہے لئیلا فی مانوس کرنے کے سبب ایلا فی جو ہے مانوس کرنا ہے الفت سے ہے اردو کا لفظ الفت ڈالنا مانوس کرنا لئیلا فی مانوس کرنے کے سبب کس کو قریش کو لئیلا فی بولی ترجمہ لئیلا فی مانوس کرنے کے سبب لئیلا فی مانوس کرنے کے سبب لئیلا فی قرائش قرائش کو معنوس کرنے کے سبب یا معنوس کرنے کے سبب قرائش کو سمجھ رہیں نا آپ اردو توڑی بھی اردو ہے لیکن اگر آپ پلٹا دیں تو کوئی بات نہیں لئیلا فی قرائش قرائش کو معنوس کرنے کے سبب یعنی قرائش کو معنوس کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے سردی اور گرمی کے سفروں سے یعنی اتنا سب انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے میں نازل فرمائی قریش کو مخاطب کرتے ہوئے بنیادی طور پر کہ دیکھو تم کو اللہ تعالی نے یہ گھر دیا ہے بیت اللہ اور اس کا خادم بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں تم کو امن نصیب ہوا ہے چونکہ وہ کعبت اللہ کے متولی تھے اس لیے جب وہ سفر کرتے تھے تو کوئی بھی ان کے تقدس اور احترام کی وجہ سے کہ بھئی یہ کعبے کے متولی ہیں یہ مقدس لوگ ہیں ان کو چھیڑتا نہیں تھا ورنہ سارا عرب جو ہے اس میں لوٹ مار پھیلی ہوئی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کیا کہ تجارت کے سفروں کا آغاز کیا سردی میں یہ لوگ کدھر جاتے جہاں گرمی ہوتی ہے زیادہ سردی میں ساؤت کی طرف یمن کی طرف اور گرمی میں شام اور فلسطین کی طرف اور یہ بہترین بزنس جو ہے ان کا چلتا رہتا اور اس سے مکہ کی معیشت ایکانومی کو بڑا سپورٹ تھا کیونکہ مکہ میں کوئی ایگری کلچر نہیں تھی کوئی زیادہ نہیں تھی تو اللہ تعالی کا یہ احسان تھا کہ اس کعبت اللہ کی بدولت ان کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی تھی اللہ تعالی فرما رہا ہے لئیلا فی قریش معنوس کرنے کے سبب قریش کو کیا معنوس کرنا ایلا فیہم ان کا معنوس کرنا ایلا فیہم ان کو معنوس کرنا ایلا فیہم ان کو معنوس کرنا رحلتش شتائی رحلہ یعنی سفر آپ اگر عربی ایریہ میں دیکھیں یا حاجہ عمرے کے رحلہ سعیدہ لکھا ہوتا ہے ہیپی جرنی رحلہ یعنی سفر رحلہ اردو میں رحل مرحلہ ہو سکتا ہے ایک سٹیج رحلہ بہرحال سفر ہے رحلت فرما گئے اردو میں ہے رحلت فرما گئے فلانش صاحب رحلت فرما گئے یعنی آخرت کی طرف کوچ کر گئے رحلتش شتائی والصحف سفر سردی کا اور گرمی کا شتا یعنی سردی کہتے ہیں کیسے یاد رکھیں گے شتا یعنی سردی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے سردی جب زیادہ ہو تو شیورنگ ہوتی سردی سردی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بہرحال یاد رکھیں آپ شتا یعنی سردی اور شیورنگ بھی ہوتی ہے سردی میں تو شیتا یعنی سردی والصحف تو دوسرا سیزن رہا گرمی رحلتش شتائی والصحف دیکھیں برین کو لنکس چاہیے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے کوئی بھی لنک اگر مل جائے ہم کو تو اس سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے ہم یہ لنکس بتا رہے ہیں آپ کو رحلتش شتائی والصحف سردی اور گرمی کے سفروں سے علا فیہم یعنی ان کو معنوز کرنا اللہ تعالی نے ان کو معنوز کیا سردی اور گرمی کے سفروں سے لئیلہ فی قرائش پھر سے ترجمہ کیجئے معنوز کرنے کے سبب قرائش کو علا فیہم ان کو معنوز کرنا رحلتش شتائی والصحف سفر سے سردی کے اور گرمی کے شتا یعنی سردی صحیف گرمی اور رحلہ سفر رحلت شتائی و صحیف سفر سے سردی کے اور گرمی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معنوس کیا اس کے سبب کیا کرنا چاہیے ان کو فَلْيَعْبُدُو فَعْيَنِ پَس فَعْيَنِ پَس ایک اور کنسٹرکشن ہے یہ ایک اور قائدہ ہے کہ لِيَعْبُدُو جب آ سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہیے کہ لِيَفْعَل چاہیے کہ وہ کریں چاہیے کہ وہ سب لوگ کریں لِيَفْعَل اس طرح سے تو لِيَعْبُدُو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں لِيَعْبُدُو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں لِيَعْبُدُو کے ساتھ فَا ملنے سے اس کو فلیعبدو بنا دیا گیا ہے فلیعبدو پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب حاذ البیت رب کی حاذ البیت اس گھر کے ترجمہ کیجئے پھر سے فلیعبدو پس چاہیے کہ عبادت کریں رب رب کی حاذ البیت اس گھر کے اللذی اطعمہم من جو اللذی جس نے اطعمہ کھلایا اطعمہ کھلایا اطعمہ کھایا ہم نے اس سے پہلے کان دیکھا تھا اس کو کھانے کے بعد کی دعا میں الحمدللہ اللذی اطعمہنا کھلایا ہمیں اطعمہ کھلایا ہم ان کو جس نے کھلایا ان کو من جوع ہوق سے ہوق سے کھلایا اور وَآمَنَهُمْ آمَنَ یعنی آمَن دیا دیکھئے آمَنہ کے دو مانے ہیں ایک ہے ایمان لائا بندے کے حساب سے وہ ایمان لائا ہے اور اللہ کے حساب سے آمَن دیا ہے جب بندے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایمان لائا اور آمَنہ یہاں پر مراد اللہ کی طرف سے آمَن دیا آمِنہ آمَن میں ہوا آمَنہ آمَن دیا اسی لئے مؤمن ایمان لانے والا ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے مؤمن یعنی آمَن دینے والا المؤمن المہیم العزیز الجبار المتکبر ٹھیک ہے نا تو مؤمن بندے کے لئے ہو تو ایمان لانے والا اور اللہ کے لئے ہو تو آمَن دینے والا سونج میں آگیا تو آمَنہ یہاں پر مراد ہے آمَن دیا ہم ان کو آمَنہ من خوف خوف سے اردو میں ہم کہیں گے خوف میں چونکہ اردو میں خوف سے آمَن کے بجے خوف میں آمَن اچھا لگتا ہے تو اس لئے مترجمین نے اس کو کیا آمَن دیا انہیں خوف میں اطعامہ من جعب اطعامہ کھلانے کے اپوزٹ بھوک ہے تو اس طرح جعب کا معنی آپ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو اطعامہ کا معنی یاد ہو گیا تو اس کا اپوزٹ جعب ہوگا انہیں بھوک اسی طرح امن اور خوف تو آپ جانتے ہیں اور خوف بھی یاد ہو آپ کو اردو کا لفظ ہے تو آمَنہ کا مطلب امن دیا ایمان لیا نہیں ہو سکتا یہاں پر اس طرح آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں اللہ تعالی نے قریش کو اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ تم کو میں نے سردی اور گرمی کے سفروں سے معنوس کیا اس بیت اللہ کے بدولت جو ہے امن دیا جس کی بنیاد پر تمہیں بہت کچھ ملا تمہیں کھانا پینا ملا تمہیں امن ملا تو تم کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے تو پیغام تو عام ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی کھلایا ہے الحمدللہ ہمیں بھی امن دیا ہے الحمدللہ ہمیں بھی سفروں سے بھی معنوس کیا ہے الحمدللہ جاتے آتے ہیں اب تو اچھی سواریاں ہیں خود شہر کے اندر سفر کرتے ہیں شہر کے باہر سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں بسوں میں جہازوں میں الحمدللہ تو ہمیں بھی اسی نے یہ سارا مسخر کیا ہے جو دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سخر لنا ہدا تو اس کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے کھاتے پیتے پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے سواری پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے امن جو ملا ہے اس کی دولت پر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ورنہ تصور کیجئے ان حالات کا جس میں انسان سو تک نہیں سکتا تھا جیسے مکہ کے حالات ہیں اور آج بھی بعض ملک ہیں جہاں پر جنگ کی وجہ سے بیچاروں پر ایسی مصیبت ہے کہ سونا مشکل ہے امن سے تو یہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کا شکر کیسے ہوگا اس کو اس کی خوشی میں استعمال کرنا چاہیے عمل کا شکر چاہیے اس کے لئے پلان بنائیے اپنے وقت کا پلان اپنے پیسوں کا پلان اپنی صلاحیتوں کا پلان اس دین کے کام کے لئے اور اس بات کی تبلیغ کیجئے میں گزارش کرتا ہوں قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قرائش لئیلاف قرائش لئیلاف قرائش ایلافهم رحلتا سفار الشتاء والصف ایلافهم رحلتا الشتاء والصف لئیلاف قرائش لئیلاف قرائش ایلافهم رحلتا الشتاء والصف ایلافهم رحلتا الشتاء والصف ایلافهم رحلتا السلطان الرحلتا سفار ایلافهم رحلتا شتاء والصف ایلافهم رحلتا والشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت 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 فليعبدوا اللذي أطعمهم من جوعي وآمنهم من خوف آخر بار اللذي أطعمهم من جوعي وآمنهم من خوف جس من خوف اللذي أطعمهم من خوف شوق سے محبت سے کرئے گھر والوں کے ساتھ بیٹھئے انشاءاللہ اس طرح سے آپ بہت آسانی سے سیکھیں گے اسی کو ہم ٹی پی آئی کہہ رہے ہیں ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن تابا ماتا اور زادا تابا یعنی توبا کی اصل میں پلٹا تابا یعنی پلٹا بندے پر اپلائی ہوگا یہ تو توبا کی اللہ تعالی کے حوالے سے آئے گا تو توبا قبول کی بندے کی طرف پلٹا تابا یعنی پلٹا یا توبا کی دوسرا فعل ہے ماتا وہ مر گیا یا وہ مرا ٹھیک ہے ماتا مرا ماتا ماتو متا متم قرآن میں ہے افا ام متا فهم الخالدون متا متم متم متنا اسی طرح تیسرا ہے زادا اس نے زیادہ کیا ربی زد نی علمہ اے رب میرے زیادہ کر مجھ کو علم ہے یہ تین افعال جیسے تابا ہے ماتا ہے اور زیادہ ہے قرآن کریم میں کئی بار آئے ہیں میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ ہی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ان افعال کی پریکٹس کرائیں حاضرین اور ناظرین شوق سے کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں پہلی بار میں عربی بولوں گا آپ ترجمہ کریں گے دوسری بار دو بار اس کی پریکٹس کریں گے پریکٹس کریں گے تابہ تابو ان سب نے توبہ کی تب تا آہاں نے توبہ کی تب تم آہاں سب نے توبہ کی تب تو میں نے توبہ کی تب نا ہم سب نے توبہ کی یا توبو وہ توبہ کرتا ہے یا توبونا وہ سب توبہ کرتے ہیں تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو توبو لا تتوبو تائب داش توبہ ہوا تابا ہیا ہوا یتوبو ہیا تتوبو دوسری سائیکل میں آپ اور ہم صرف عربی قولیں گے تابا تابو تبتا تبتم تبتو تبنا یتوبو یتوبونا تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو تب توبو لا تتوبو تائب داش توبہ ہوا تابا ہیا ہوا یتوبو ہیا تتوبو تابا کی گردان کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ساتھ میں توبہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ ہم تو انشاءاللہ خبول ہو جائے گی اللہم جعلنا من الثائبین تابا تابو تبتا تبتم تبتو تبنا یتوبو یتوبونا تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو تب توبو لا تتوبو لا تتوبو تائب داش توبہ ہوا تابا ہیا تتوبو ہیا تتوبو ایک برسات میں میں استبلوں گا آپ سے بولیں گے تابا تابو تبتا تبتم تبتو تبنا تابا تبرا میں دوسرا ہے ماتا اللہ نے فرمایا کل نفس دائقہ تل موت ہر ایک کو مرنا ہے انشاءاللہ چلیے تو مرا وہ سب مرے ایسے ترجمہ اس کا میں ایک بار عربی بولوں گا آپ اس کا ترجمہ کریں گے بعد میں آپ اور ہم دونوں بھی کریں گے ماتا وہ مریا ماتو وہ سب مرے متا آپ مرے متم آپ سب مرے متو میں مراتے 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 متنا ہم سب مرے یموتو وہ مرتا ہے تموتو آپ مرتے ہوں تموتو آپ سب مرتے ہوں اموتو میں مرتا ہوں روزانہ سونے ایک وقت ہمیں دعا پڑتے ہیں اللہ میں اس میں کہا اموتو یہ اور بات ہے کہ مرنا ہے کہ اس کو دیکھ میں اٹھ کے بتاتا ہوں کل صبح میں ایسا رویہ ہمارا ہو گیا ہے اموتو نموتو مت موتو لا تموت لا تموتو موت ہوا ماتا ہیا ماتا ہیا ہوا يموتو ہیا تموتو لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَموتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ضرور ما رکھنے انشاءاللہ لیکن اسلام فرح شایل بسم اللہ ماتا ماتو ماتا ماتو متا متم متو متنا ماتو متنا ہوا يموتو ہیا تموتو ماتا ماتو ماتا ماتو متا متم متو متنا يموتو يموتو نا تموتو تموتو نا تموتو تموتو نا اموتو نموتو موت موتو لا تموت لا تموتو ميت داش موت موت ہوا ماتا ہیا ماتا ہوا يموتو ہیا تموتو آخری بار آپ ورحام ساتھ کریں گے ماتا ماتو ماتا ماتو متا ميتم ميت مرتو متنا یموتو یموتونا تموتو تموتونا تموتو نموتو مت موتو لا تموترا لموت امایت داش موت ہوا ماتا ہیا ما غ Radio ہوا يموتو ہیا تموتو زیادہ یزیدو یعنی اس نے زیادہ کیا ترجمہ کریئے زیادہ زیادو زدتم زدنا يزیدون تزیدون ازیدو نزید زد زیدو لا تزید لا تزیدو زائد مزید زیادة هو زادة هو يزیدو تزیدو دوسری بار ان لین اذا بکسل فارب میکر منو زادا زادو زدتا زدتم زدتو زدنا يزیدو يزیدون تزیدو تزیدون تزیدو تزیدون ازیدو نزیدو زد زد لا تزیدو زائد مزید زیادة هو زادة هو يزیدو تزیدو 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 زد لا تزید زائد مزید زیادة تزیدو تزیدو ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر الحمدللہ بہت اچھا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ آگے ہم چلتے ہیں نکتہ تعلیم کی طرف اور یہ بھی ایک ریویجن ہے پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا دماغ پاورفل ہے اور اس میں جتنی بجنیاں چمکائیں گے ہم اتنا ہی اچھا رہے گا ہم پھر سے ایک اور نکتہ تعلیم کو دہرائیں کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں ایک طرح سے ایک ہے لیفٹ برین اور دوسرا ہے رائٹ برین اگر ہم صرف اس طرح الفاظ معانی رٹھتے جائیں گے زیادہ اس نے زیادہ کیا ماتا او مارا تو اتنا اچھا یاد نہیں ہوں گے جتنا اگر ہم تصور کو جذبات کو احساسات کو سائز کو کلر کو جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا سپیس کو تو اس کو جو ہے آپ ضرور استعمال کیجئے بڑا اور رنگین سوچئے اور اسی طرح ہم کہیں گے خاص کر جب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھئے تو ایک خاص status ایک خاص حال پیدا ہوگا ذہن میں دل میں جس کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ترکیز یہ اچھی ہوگی اس کے نتیجے میں تعلیم بھی اچھی ہوگی معانی پر غور کیجئے تصور کا استعمال کیجئے خوف اور حیبت اور محبت اور عظمت اور عاجزی ان کے ساری یہ ساری چیزیں آپ اگر استعمال کریں گے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ سیکھنا آپ کا بہت آسان ہو جائے گا اور یہ بھی ہم نے کہا تھا اور ایک تحقیق کے مطابق کہ کتنا یاد رہتا ہے پچیس فیصد جو ہم پڑھتے ہیں پیتیس فیصد جو ہم سنتے ہیں پچاس فیصد جو ہم دیکھتے ہیں اور ساٹھ فیصد جو ہم کہتے ہیں اور پچھتر فیصد جو ہم کرتے ہیں اور پچھنو فیصد جو ہم سب کرتے ہیں پڑھتے سنتے دیکھتے کہتے اور کرتے ہیں اللہ تعالی نے بھی فرمایا اللذی علم بالقلم تو لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اقراء اقراء اللہ تعالیٰ نے پہلی وحیم میں کہا سوچ یہ آپ علم کی بہت اہمیت ہے ربی زدنی علمہ بار بار کہنا ہم کو علم کے سارے وسائل استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ قرآن کی تعلیم کا یہ سفر بہت ہی آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے وآخر الدعوانا انشاءاللہ ناظرین آپ سے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی نیت کیجئے کہ اس سفر کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے نیت کا اجر فوری دیتا ہے اللہ تعالی اس لیے نیت کو کرنا مت بھولیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ